ہلو بیور میں نشاط احمد سواگت کرتا ہوں آپ کا اپنا چینل جی ایس آن لائن پر تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں محاوروں کا ارث ارپشٹ کرنا یعنی واقعوں کے دوارہ کسی محاورے کا ارث ارپشٹ کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے یعنی کسی بھی اگزام آپ دیتے ہیں اس میں ایک دو کوشن اس میں سے ضرور پوچھے جاتے ہیں محاورہ سے سمبت دے یعنی اس طرح محاوروں کا یوز کرنا جس سے اس کے ارث اسپشٹ ہو جائیں سب ہی اگزام کے لئے یہ دوستو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لئے آپ ہمارے ویڈیو کو بینا اسکیپ کی ہوئے لاشٹہ تک ضرور دیکھیں دوستو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک ہے لوہا ماننا یہ محاورہ ہے محاورہ لوہا ماننا اس کا معنی ہوتا ہے سرشتہ سویکار کرنا سرشتہ سویکار کرنا جو کوشٹ میں ہے دوستو جو کوشٹ میں یہاں سے جتنا بھی ہوگا اس سب کا ارث ہوگا اور اس کے بعد میں نے اس کو واقعے بنایا ہے یعنی واقعے میں کس طرح اس کا پریوک کریں گے کوشٹ میں ارث کو بتلایا ہے اس محاورے کا اور اس کے بعد واقعے میں اس محاورے کو کیسے پریوک کرتے ہیں وہ بھی میں نے بتلایا ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو بینا اسکیپ کی ہوئے لاشٹہ تک ضرور دیکھیں آپ کے لئے بہت ہی مہت پورن رہے گا یہ ویڈیو تو دوستو لوہا ماننا اس کا معنی ہوتا ہے سرشتہ سویکار کرنا اس کی بہادری کا سب ہی لوہا مانتے ہیں اس کی بہادری کا سب ہی لوہا مانتے ہیں دو نمبر میں ہے لوہے کا چنا چبانا لوہے کا چنا چبانا کا مطلب ہوتا ہے کٹھنائی جھیلنا کٹھنائی جھیلنا سفلتا کے لئے لوہے کا چنا چبانا پڑتا ہے سفلتا کے لئے لوہے کا چنا چبانا پڑتا ہے تین نمبر میں ہے سری گنیش کرنا سری گنیش کرنا اس کا ارث ہوتا ہے شروع کرنا کسی کام کو شروع کرنے کو شری گنیش کرنا کہتے ہیں شبکاری میں شدر شری گنیش کیجئے چار نمبر میں ہے آنکھ لگنا اس کا عرث ہوتا ہے نیند آنا کتاب پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی پانچ نمبر میں ہے کان دینا کان دینا کا عرث ہوتا ہے دھیان دینا سکھ چک کی باتوں پر کان دو نہیں تو پچتا ہوگے چھوے نمبر میں ہے کان کھڑا ہونا کان کھڑا ہونا یعنی سچیت ہونا ہوشیار رہنا دشمنوں کو کانہ فوسی کرتے دیکھ ان کے کان کھڑا ہو گئے ساتھ نمبر میں ہے کان کاٹنا مات کرنا بڑھا چڑھا ہونا میرے ماما گوٹی بیٹھانے میں سب کے کان کاٹتے تھے یعنی کسی کو تھگنا یا کسی سے جیت جانا کان کاٹنا کا مطلب مارت ہوتا ہے اس کا دوستو آپ سکرین سوٹ لے کر اس کو اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں سب ہی اگزام کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ چلیئے آگے بڑھتے ہیں آگے ہے آٹھ نمبر میں ہے آٹھ نمبر میں ہے چھٹی کا دودھ یاد آنا چھٹی کا دودھ یاد آنا اس کا حرث ہوتا ہے مصیبت میں پڑھنا مصیبت میں پڑھنا اسے ایسی سزا ملی کے اسے چھٹی کا دودھ یاد آ گیا اسے ایسی سزا ملی کے اسے چھٹی کا دودھ آ گیا نمبر میں ہے تین تیرہ ہونا تین تیرہ ہونا کا مطلب ہے تیتر بیتر ہونا کوئی سماج بہت اچھا تھا اور وہ تیتر بیتر ہو گیا کسی جھگڑے کی وجہ سے مکھیا جی کے مرتے ہی اس کا پریبار تین تیرہ ہو گیا مکھیا جی کے مرتے ہی اس کا پریبار تین تیرہ ہو گیا یعنی الگ الگ ہو گیا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے تین تیرہ ہونا دانت کھٹے کرنا دانت کھٹے کرنا محاورہ کا ارث ہوتا ہے پراجیت یا پریشان کرنا پراجیت یا پریشان کرنا یعنی کسی کو ہرانا یا پریشان کرنا اس دیش کی فوج نے دشمنوں کی فوج کے دانت کھٹے کر دیئے اس دیش کی فوج نے دشمنوں کے فوج کی دانت کھٹے کر دیئے گیارہ نمبر میں ہے مکھی مارنا مکھی مارنا بیکار بیٹھے رہنا بیکار بیٹھے رہنا مکھی مارنا کا عرض ہوتا ہے بیکار بیٹھے رہنا اس نئے ڈاکٹر کو روگی نہیں آنے کے قرآن دن بھر مکھی مارتے رہنا پڑتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کسی دکندار کو کہ مکھی مار رہا ہے یعنی اس کے دکان پر گھانک نہیں آ رہا ہے تو مکھی مارنا کا عرض ہوتا ہے بیکار بیٹھے رہنا بارہ نمبر میں ہے انگوٹھا چومنا انگوٹھا چومنا کا مطلب ہے خوش آمد کرنا خوش آمد کرنا ستہ دھاریوں کے سبھی انگوٹھا چومتے ہیں یعنی جو لوگ ستہ میں ہوتے ہیں جو لوگ راج کرتے ہیں اس کے سبھی لوگ جی حجوری کرتے ہیں اسی کو کہتے ہیں انگوٹھا چومنا تیرہ نمبر میں ہے اکل کی دم اکل کی دم اپنے کو ہوشیار سمجھنا اپنے کو ہوشیار سمجھنا اکل کی دم کا عارض ہوتا ہے اپنے کو ہوشیار سمجھنا اس کے ایسے اکل کے دم کو میں روج ٹہلاتا ہوں اس کا بھی دوستو آپ سکرین شوٹ لے کر اس کو اچھی تکیسے یاد کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں چودہ نمبر میں ہے آکاش پتال ایک کرنا آکاش پتال ایک کرنا اس کا عارض ہوتا ہے بہت پریاز کرنا انتھک محنت کرنا انتھک کوشش کرنا اس کو کہتے ہیں آکاش پتال ایک کرنا نوکری کے لئے آکاش پتال ایک کرنا پڑتا ہے نوکری کے لئے آکاش پتال ایک کرنا پڑتا ہے پندرہ نمبر میں ہے ایٹ کا جواب پتھر سے دینا ایٹ کا جواب پتھر سے دینا درشتتہ کا جواب ادھک درشتتہ سے دینا اس کا عارض ہوتا ہے درشتتہ کا جواب ادھک درشتتہ سے دینا یعنی کسی نے آپ کو ڈانٹ کے کہا تو اس کو اور ادھیک ڈانٹ کے کہنا یعنی کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا تو اس کو دو تھپڑ مارنا اس کو کہتے ہیں ایٹ کا جواب پتھر سے دینا اس نے مجھے گالی دی اور میں نے ایٹ کا جواب پتھر سے دے کر خوب پیٹا اس نے مجھے گالی دی میں نے ایٹ کا جواب پتھر سے دے کر خوب پیٹا دیکھیں اس نے گالی دی تو اس نے پیٹا میں نے اس سے ادھیک اس نے نقصان پہنچایا سولہ نمبر میں ہے ہاتھ ملنا ہاتھ ملنا کا ارث ہوتا ہے پچھتانا اوثر نکل جانے پر ہاتھ ملنے سے کیا لاب ساتھ سترہ نمبر میں ہے کان بھرنا کان بھرنا کا ارث ہوتا ہے شکایت کرنا ان کی پتنی بار بار اس کی ماں کے خلاف کان بھرتی رہتی ہے اس کی پتنی بار بار اس کی ماں کے خلاف کان بھرتی رہتی ہے آنکھوں کا تارہ ہونا اٹھارہ نمبر میں ہے آنکھوں کا تارہ ہونا بہت پیارا نہیں کہتے ہم لوگ کہ وہ تو اس کے آنکھ کا تارہ ہے ہر لائک بیٹا اپنے ماں باپ کو آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے ہر لائک بیٹا اپنے ماں باپ کو آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے انہیس نمبر میں ہے آنکھ دکھانا آنکھ دکھانا کا مطلب ہے ڈر جانا میں اتنا ڈر پوک نہیں کی تمہارے آنکھ دکھانے سے ڈر جاؤں آنکھ دکھانا یعنی ڈرانا میں اتنا ڈرپوک نہیں کی تمہارے آنکھ دکھانے سے ڈر جاؤں اس کا بھی دوستو آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور اسکرین شوٹ لے کر اس کو اچھی ترکے سے یاد کر سکتے ہیں سبھی اگزام کے لیے ہے یہ اگزام میں بار بار پوچھے جاتے ہیں چلی دوستو بیس نمبر میں ہے بیس میں ہے سر پر سوار ہونا پیچھے پڑھنا سر پر سوار ہونا کا عرض ہوتا ہے پیچھے پڑھنا اس کام کے لیے وہ سویرے سے ہی سر پر سوار ہے کسی کو کوئی کام رہتا ہے تو بلکل سر پر سوار نہیں ہو جاتا ہے یہ محورہ کا عرض ہوتا ہے بلکل پیچھے پڑھ جانا اکیس نمبر میں ہے ہاتھ مارنا اڑا لینا اس نے آنکھ بچا کر یا نئی کلم ہاتھ مار لی یعنی چوری کرنا کوئی بھی کسی کا سمان جلدی ہاتھ مار لیتا ہے اسی کو کہتے ہیں ہاتھ مارنا سر چڑھانا سر چڑھانا شوخ بنانا دوستوں کو مت سر چڑھاؤ نہیں تو مہنگا پڑے گا یعنی کسی کو عدھک بھاؤ نہیں دینا سر چڑھانا کا مطلب ہے کسی کو بلکل اتنا بھاؤ دینا کہ بلکل اس کو سر پر بیٹھانا تیس نمبر میں ہے سر فیرنا کارت ہوتا ہے پاگل ہونا سر فیرنا کارت ہوتا ہے پاگل ہونا اچانک دھن پا کر لگتا ہے اس کا سر فیر گیا چوبیس نمبر میں ہے ہاتھ بانٹنا ہاتھ بانٹنا یعنی سہیوگ دینا یعنی کسی کی مغد کرنا مطر وہی ہے جو دکھ میں ہاتھ بانٹے میتر وہی ہے جو دکھ میں ہاتھ بانٹے اس کا بھی دوستو آپ سکرین شوٹ لے کر اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں یہ سبھی اگزام کے لیے بہت ہی مہت پورن ہے اس لئے آپ اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں دوستو پچیس نمبر میں ہے کان پکڑنا کان پکڑنا یعنی باز آنا میں اب کان پکڑتا ہوں کہ بھویس میں چارہ نہیں کروں گا میں اب کان پکڑتا ہوں کہ بھویس میں چوری نہیں کروں گا یعنی کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتا ہے میں کان پکڑتا ہوں اب نہیں کروں گا چھبیس نمبر میں ہے کیچڑ اچھالنا کیچڑ اچھالنے کا لانچت کرنا لانچت کرنا کسی کو بدنام کرنا مہاتمہ گاندھی کے چریتر پر کیچڑ اچھاننا اچت نہیں 27 نمبر میں ہے چمپت ہونا چمپت ہونا اس کا عرص ہوتا ہے بھاگ جانا سب کے سامنے ہی وہ میرا بیگ لے کر چمپت ہو گیا 28 نمبر گیا اید کا چاند ہونا بہت دن پر دکھائی پڑنا جب سے اسے نوکری لگی وہ میرے لیے اید کا چاند ہو گیا کوئی بہت دن پر آتا ہے جائے بہت دن پر دکھائی دیتا ہے تو کہتے ہیں اید کا چاند ہو گئے تم تو اس مہارا کا عرص ہوتا ہے بہت دن پر دکھائی پڑنا 29 نمبر میں ہے آنکھ مارنا آنکھ مارنا کا عرص ہوتا ہے اشارہ کرنا اس نے مجھے آنکھ مار کر کرکٹ کھیننے کے لیے بولایا اس نے مجھے آنکھ مار کر کرکٹ کھیننے کے لیے بولایا اس کا بھی دوستو آپ سکرین سوٹ لے کر اس کو بھی اچھی تکیس یاد کر سکتے ہیں اگلا ہے تیس نمبر میں تیس نمبر میں ہے پو بارہ ہونا پو بارہ ہونا کافی لاب ہونا آج کل جمع کھوڑوں کا ہی تو پو بارہ ہے جمع کھوڑوں کا ہی تو پو بارہ ہے اکتیس نمبر میں ہے پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا پانچوں انگلیاں گھی میں ہونا لاب ہی لاب یعنی لاب ہی لاب ہر طرف لاب ہی لاب ہے جب سے اس نے چینی کا ویپار شروع کیا اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہے جب سے اس نے چینی کا ویپار شروع کیا اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہے 32 نمبر میں ہے چلاگ تلے اندھیرہ چلاگ تلے اندھیرہ یعنی اچھائی کے نکٹ ہی برائی کوئی آدمی بہت اچھا ہے اور اس کا لڑکا برا نکل جاتا تو اس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ سکچک کا پتر اور مرک ہے یہ چراغ تلے اندھیرہ نہیں تو اور کیا یعنی سکچک کا پتر ہو اور وہ مرک ہے ہو یہ چراغ تلے اندھیرہ نہیں تو اور کیا تیتیس نمبر میں چھپڑ پھار کر دینا چھپڑ پھار کر دینا بینا شرم کے اچانک بہت لاب ملنا یعنی بے غیر محنت کے بہت لاب مل جانا بھگوان جسے دیتے ہیں اسے چھپڑ پھار کر دیتے ہیں بھگوان جسے دیتے ہیں اسے چھپڑ پھار کر دیتے ہیں چونتیس نمبر میں ہے ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کرنا ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کرنا اس کا عورت ہوتا ہے بہت پریاز کرنا کیا ہوتا ہے بہت پریاز کرنا ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کر کے کرنے کے بعد ہی مجھے یہ نوکری ملی ایڑی چوٹی کا پسینہ ایک کرنے کے بعد ہی مجھے یہ نوکری ملی 35 نمبر میں ہے کمر کسنا تیار ہونا کمر کس کر کسی کام میں لگ جانے سے سفلتہ ملتی ہے کمر کس کر کسی کام میں لگ جانے سے سفلتہ ملتی ہے ایسے تو دوستو مہارہ بہت ہے جو مہت پورن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اسی مہارہ کو میں نے اس ویڈیو میں جمع کیا اس لئے آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں 36 نمبر میں ہے کالیج پر سانپ لوٹنا جلن یا عرسیہ ہونا میری ترقی دیکھ کر میرے درشت پڑوسی کے کالیج پر سانپ لوٹنے لگا یعنی کوئی آدمی ترقی کر رہا تو اس کا دشمن اس سے دیکھ کر جلتا ہے 37 نمبر میں ہے کاغزی گھوڑا دوڑانا کاغزی گھوڑا دوڑانا کیول کاغزی کام کرنا اس کا عرصہ ہوتا ہے کیول کاغزی کام کرنا اسے کام کے لیے تھوڑے دوڑانے سے ہی کام نہیں چلے گا 38 نمبر میں ہے کتے کی موت مرنا گھرنیت مرتیو ہونا گھرنیت مرتیو یعنی بہت بری طریقے سے مرنا ہر دورا چاری کتے کی موت مرتا ہے یعنی ہر برا آدمی کتے کی موت مرتا ہے 49 نمبر میں ہے کھون کھولنا 49 نمبر میں ہے کھون کھولنا بہت گصہ چڑھنا اس کی ناپاک حرکت دیکھ کر میرا کھون کھولتا ہے 40 نمبر میں ہے گڑے مردے اکھارنا گڑے مردے اکھارنا بیتی بات کو یاد کرنا یعنی جو بات گزر چکی ہے اس کو یاد کرنا بھویسر کی چنتہ کر گڑے مردے اکھارنے سے کوئی فائدہ نہیں دوستو اس کا بھی سکرین سوٹ لے کر آپ اس کو بھی اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اگلا ہے دوستو 41 نمبر میں ہے کھیت آنا اس کا عارت ہوتا ہے یود میں مارا جانا یود میں مارا جانا اس یود میں دیش کے کئی سکوت کھیت آئے اس یود میں دیش کے کئی سکوت کھیت آئے 42 نمبر میں ہے ناک کا بال ہونا ناک کا بال ہونا بہت پیارا ہونا اچھے لڑکے سبھی کی ناک کے بال ہوتے ہیں اچھے لڑکے سبھی کی ناک کے بال ہوتے ہیں 43 نمبر میں ہے ناکوں چنے چبانا ناکوں چبے چبانا کافی حیران کرنا کیا ہوتا ہے کافی حیران کرنا شیر شاہ نے ہمائیو کو ناکوں چنے چبا دیا چوالیس نمبر میں گھی کے دیئے جلانا گھی کے دیئے جلانا خوشی منانا دشمنوں کی ہار کی خبر سن کر سارے دیش بھر میں گھی کے دیئے جلائے گئے پہتالیس نمبر میں چار چاند لگانا چار چاند لگانا شوبہ بڑانا کیا عرض ہوتا اس کا شوبہ بڑانا اس نئی تصویر نے کمرے کی شوبہ میں چار چاند لگا دیا چاندی کے جوتے مارنا یعنی گھوس دینا آج کل چاندی کے جوتے مار کر ہی سب سے کام لیا جاتا ہے یعنی آج کل بے گھوس کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس کا بھی دوستو آپ سکرین شوٹ لے کر اس کو بھی اچھی تکے سے یاد کر سکتے ہیں اگلہ ہے دوستو سیتالیس نمبر میں ہے ناکو دم کرنا ناکو دم کرنا یعنی تنگ تنگ کرنا اس نے روپیے کے لیے میرا ناکو دم کر دیا اس نے روپیے کے لیے میرا ناکو دم کر دیا آٹالیس نمبر میں ہے ناک کاٹنا ناک کاٹنا کا مطلب عزت جانا کسی کا لڑکا کوئی برا کام کر دیتا ہے تو نہیں کہتا ہے میری ناک کٹ گئی اس کا عرض ہوتا ہے بھری صبح میں پول کھلتے ہی اس کی ناک کٹ گئی بری صبح میں پول کھلتے ہی اس کی ناک کٹ گئی انچاس نمبر میں ہے نو دو گیارہ ہونا نو دو گیارہ ہونا کا مطلب ہوتا ہے بھاگ ہونا بھاگ جانا سپاہی کو دیکھتے ہی چور نو دو گیارہ ہو گیا پانی پانی ہونا کا عرض ہوتا ہے لذت ہونا کیا ہوتا ہے لذت ہونا دو دنوں سے بھوکا رہنے کے قارن میرے پیٹ میں چوہا کود رہا ہے دو دنوں سے بھوکا رہنے کے قارن میرے پیٹ میں چوہا کود رہا ہے دوستو اس کا اس مہورے کا واقعی اپنے سے بنا سکتے ہیں یہ گلت ہے اس کا مہورے کا اپنے سے واقعی بنا سکتے ہیں اس نے مجھے پانی پانی کر دیا اس نے مجھے پانی پانی ہونے کا مطلب لذت ہونا میں اس کی بات سن کر پانی پانی ہو گیا اس طرح کا مہارا بنا سکتے یہ اس کا نہیں ہے ایک آون نمبر میں ہے آنکھ کھلنا ہونش میں آنا کیا ہوتا ہے ہونش میں آنا چوٹ لگتے ہی میری آنکھ کھل گئی چوٹ لگتے ہی میری آنکھ کھل گئی باون نمبر میں ہے مٹھی گرم کرنا یعنی گھوس لینا مٹھی گرم کرنا کا مطلب ہوتا ہے گھوس لینا آج کل آفیس میں بابو کا بینا مٹھی گرم کیے کام نہیں چلتا یعنی آج کل بیگر گھوس دیے کام نہیں چلتا تیرپن نمبر میں ہے رنگ جمانا یعنی دھاک جمانا کیا عرض ہوتا ہے دھاک جمانا آج کل شہر میں گنڈوں کا رنگ جمع ہوا ہے آج کل شہر میں گنڈوں کا رنگ جمع ہوا ہے اگلہ ہے دوستو چوان نمبر آگ ببولہ ہونا آگ ببولہ ہونا بہت کروڈ کرنا بہت کروڈ کرنا اس کے موقع سے گالی سنتے ہی وہ آگ ببولہ ہو گیا بہت زیادہ گصہ ہو گیا پچپن نمبر میں ہے آستین کا سامپ آستین کا سامپ کا ہوتا ہے کپٹی میتر یعنی بہت جس سے گھنشت دوستی ہو اور وہ اس سے بے وفائی کر دیتا ہے تو اسی وقت ہے آستین کا سامپ میں اس کی کتنی بھلائی کی لیکن میرے لیے وہ آستین کا سامپ نکلا میں اس کی کتنی بھلائی کی لیکن میرے لیے وہ آستین کا سامپ نکلا چھپن نمبر میں ہے دوستو حضامت بنانا مرک بنانا یا نقلی انکم ٹیکس آفیسر سب کی حضامت بنا کر چلتا بنا یا نقلی انکم ٹیکس آفیسر سب کی حضامت بنا کر چلتا بنا سلطاون نمبر میں ہسی اڑانا کیا ہے ہسی اڑانا دھیان نہیں دینا عجیب آدمی ہے آپ معاملہ اتنا گمبیر ہے اور اسے ہسی میں اڑا رہے ہیں دوستو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ مہارے اور اس کے عرث ہے جس کو واقعی میں کیسے پریوگ کیا جاتا ہے اس کو میں نے اس ویڈیو میں بتلایا ہے یا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بغل میں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیں بہت بہت شکریہ